اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی بی پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا یہ دونوں تقریباً گٹر بن چکے ہیں اور گٹر کے علاوہ ایک بلیک میلر کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں وہ یوٹیوب ہو فیس بک ہو انسٹاگرام ہو ٹویٹر ہو یا پاکستان کے نیوز چینل ہو وہ کیسے یہ حالیہ ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں حامیزہ مختار نامی لڑکی ایک لاہور کی رہائشی وہ اٹھتی ہے اور پاکستان کے کپتان قومی کرکٹ ٹیم کے پلیئر ایک ہیرو جو ہے ان پر الزام لگاتے ہیں بابرعظم پر کہ جناب اس نے مجھے جنسی طور پر حراسہ کیا مجھ سے شادی کے وعدے کیا مجھ سے اس کی دوستیاں وغیرہ تھی اور اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور اب میں اس پر کیس کروں گی خیر یہ لڑکی میڈیا پر آتی ہے پھر سوشل میڈیا پر آتی ہے اس کے بعد بہت ہائپ کریٹ کرتی ہے تمام میڈیا تمام سوشل میڈیا کے جو چینلز ہے وہ ان کے ساتھ دیتی ہے پھر یہ لڑکی کوٹ جاتی ہے کوٹ جا کر کیس کرتی ہے اور کل ہی لاہور کا جو سیشن کوٹ ہے وہ فیصلہ دیتی ہے کہ جناب بابرعظم کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی کی جائے قانونی کاروائی سے مراد ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے جو بھی قانونی کاروائی بنتی ہو وہ کی جائے اور جب یہ حکم آیا تو میڈیا نے سوشل میڈیا نے خبریں چلانا شروع کر دی حامزہ مختار کے پھر سے انٹرویو ہونا شروع ہو گئے کہ جناب دیکھو میں تو سچی تھی عدالت میں بھی ثابت ہو گیا لیکن کل ہی ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو سامنے آئی جس میں حامزہ مختار خود یہ اقرار کر رہی ہے کہ جناب میری بابرعظم کے خلاف جو بھی درخواستے تھی جو بھی بیان تھا یہ سب کچھ جھوٹ تھا یہ میں نے کسی اور کے کہنے پر کیا اور بقاعدہ ایک اقرار نامہ سامنے آیا اور یہ ویڈیو بتایا گئی کہ یہ دوہزار اٹھارہ کی ویڈیو ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی بابرعظم کے خلاف یہ عورت اسی طرح سے سوشل میڈیا پر آئی بہت وائرل ہوئی تھی اور پھر انہوں نے بیان دیا بابرعظم کے خلاف بہت سارے اس طرح کے گھٹیہ نظامات لگائیتے ان بیانات میں ان ویڈیوز میں لیکن بعد میں یہ رڑکی بکر کی ایک سلوہ نامہ کیا اور بقاعدہ اس کا سٹام پیپر لگایا گیا اس نے اپنی ویڈیو ریلیز کی اور اس ویڈیو میں بٹایا کہ میں جناب اس سے قطع تعلق ہی کرتی اور میڈیا اگر اس طرح کا کوئی بیان چاری کرتا ہے تو اس میں میرا کوئی اس طرح کا رول نہیں ہوگا یہ ویڈیو ذرا ایک مرتبہ آپ لوگ دیکھ دیجئے کیا کہہ رہی ہے یہ حاملہ مختار خیر بابر آزم کے وکیل یہ والی ویڈیو اب عدالت میں پیش کر چکے ہیں یہ سٹام پیپر بھی عدالت میں پیش کر چکے کہ جناب اس عورت نے دوہزار اٹھارہ میں بھی اس طرح کے الزامات لگائے اور اس کے بعد اس معاملے پر یہ پیچھے ہٹ گئی تھی اس نے بقاعدہ بتایا تھا کہ میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ہوا کیا ہے جو میرا اپنا اندازہ ہے میری اپنی اوبزرویشن ہے ایسی کیسز میں ہوتا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ازمہ ایک لڑکی تھی اداکارہ اس کی بہن جو تھی اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا تھا ملک ریاض کے داماد ہے یا کچھ بھی لگتے ان کے ملک ریاض کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے ساتھ پکڑی گی یہ کمرے میں ہے پھر ان کے بعد ان کی ٹکائی ہوئی پھر یہ میڈیا پر آئی پھر پاکستان کے میڈیا سوشل میڈیا نے ان کا بھرپور ساتھ دیا پیس کانفرنسز کرتے رہے اور ہوا کیا کہ پانچ چھ دن بعد یہ دونوں لڑکی عدالت میں جا کر مکر گئی کیوں مکر جاتا ہے کیونکہ جناب اگری پارٹی اگر سٹرونگ ہو پیسے ہو تو پیسے دے دیتے اور معاملہ نمٹا لیتے ہیں وہاں پر جو ہوا غلط ہوا ٹھیک ہوا اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ لیکن جو کیمرے پر نظر آئے ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن یہ لڑکیاں پہلے سے ملک ریاض کے خاندان کا جو مرد ہے اس کے ساتھ کیا چکر چلا رہی تھی یہ بھی کسی سے ڈھگی چپی بات نہیں ہے اسی کیس میں حاملہ مختار کے کیس میں سیم یہی چین ہے بابر آزم کا چکر ہوگا ظاہر ہے اس کو کیا پتا تھا بچمن میں کہ میں جناب ہیرو بن جاؤں گا جوانی میں اس کو کیسے پتا چل سکتا کہ میں ایک دن قومی ہیرو بن جاؤں گا بہت بڑا پلیئر بنوں گا تو بابر آزم کا بھی اس طرح کا کوئی راز ہوگا کوئی چکر ہوگا کوئی سین ہوگا سب کے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ایکسپوز ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے ایکسپوز نہیں ہوتے تو بابر آزم کو پھر اس طرح سے اس سڑکی نے 2018 میں ٹارگٹ کیا اس وقت بھی پیسے لیے ہوں گے وہ پیسے اب ختم ہو چکے ہوں گے اس نے سوچا کہ دوبارہ سے میں یہ کاروائی ڈالتی ہوں تو کچھ دس لاکھ بارہ لاکھ بیس لاکھ اب تو ریڈ بڑھ چکا ہے کیونکہ بابر آزم بھی اب ایک بہت بڑے پلیئر بن چکے ہیں اس کے علاوہ دیگر کاؤنٹیز کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں پرائیوٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہاں پر جا کر بہت سارے پیسے لیتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ اس مرتبہ ریڈ بھی زیادہ ملے گا میڈیا پر زیادہ میرا نام چلے گا بابر آزم جو ہے ان کی جو شہرت ہے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا تو اس لیے اس عورت نے یہ کاروائی کی اور اس میں یہ کامیاب ہو جائے گی ابھی کچھ ہی دنوں میں یہ معاملہ اسی طرح سے میڈیا سے غائب ہو جائے گا جس طرح اس سے پہلے عظمہ وغیرہ کا معاملہ میڈیا سے غائب ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب پاکستان کا ہمارا فیس بک ہمارا میڈیا یہ گٹر اور بلیک میلر کا کردار اور رول پلے کر رہا ہے مطلب کوئی بھی آکے کچھ بھی بول دے کچھ بھی کہہ دے کسی پر کسی قسم کا بھی کوئی بھی الزام لگا دے ہم لوگوں نے ساتھ دینے ہم لوگوں نے کوئی انویسٹیگیشن کوئی تفشیش نہیں کرنی دوسری پارٹی کا بیان نہیں رہنا اور ہم نے خبر چلا دینی ہے اور اس کے بعد نکلتا کیا ہے حامیزہ مختار کی طرح کی ویڈیو 2018 کی نکل آتی ہے سٹام پیپر نکل آتے جس میں معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو یہ جو اس طرح کے کردار ہوتے ہیں یہ بلیک میلر کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز کو ہمارے میڈیا کے چینلز کو ان کو میں کہتا ہوں کہ خدارہ ایسے معاملات پر ایک مرتبہ تھوڑی سی تفشیش کر لیا کرے پھر آپ ضرور ویڈیو بنائیں ضرور لوگوں کو حقائق دکھائیں اور اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے حامیزہ مختار کا ساتھ دیا اور بابا رازم کی شہرت کو نقصان پہنچ آنے میں تھوڑا سا بھی کردار ادا کیا ہے تو ابھی آپ اس پر ویڈیو بنائیں اور اپنے ویورز کو بتائیں کہ جناب ہم نے یہ معاملہ ریپورٹ کیا کیونکہ لڑکی کا معاملہ تھا عورت کارتا اس وقت ہمدردی تھی ہمیں بھی اس کے ساتھ لیکن اب یہ معاملہ جو ہے ہمارے سامنے ہے آپ لوگ کے سامنے کے جناب اس میں یہ لڑکی ایک بلیک میلنگ ایک بلیک میلر کا رول پلے کر رہی ہے اس کے سوا اس کی کوئی ورث نہیں ہے آپ کی کیا رائے ہے اس سے متعلق حامیزہ مختار کیا کر رہی ہے سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے اور میں نے جو اپنی اپینین آپ کے سامنے رکھی ہے آپ اس سے کتنے متفق ہے یا نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد